السلام علیکم دوستو کیسے ہیں امید کرتا ہوں کہ آپ خیر اس سے ہوں گے دوستو میرے چینل کو سبسکرائب کریں یہی آپ کا دیا ہوا اینام اور یہی آپ کی محبت ہے اگر آپ نے پہلے سے کیا ہوا ہے چینل کو سبسکرائب تو آپ تینکیو مہربانی اللہ آپ کو خوش رکھے تندرستی عطا فرمائے تو دوستو میں آج آپ کو نقصہ بتا رہا ہوں مرگی کا جن میری بہن بھائیوں کو چھوٹے بچوں کو مرگی کا دورہ پڑتے ہیں یہ ایسا ہوتا ہے کہ کبھی پانی کے ساتھ بچے نہانے جاتے ہیں تو وہاں پر کوئی اللہ کی طرف سے کوئی ایسی جھلک ہوتی ہے جو اس بچے پر اثر پڑتی ہے تو دورہ پڑ جاتا ہے اکثر گھار میں بیٹھے بیٹھے دورہ پڑ جاتا ہے آئینہ دیکھنے سے دورہ پڑ جاتا ہے آگ کے قریب جانے سے بھی ہوتا ہے دورہ تو آنکھیں سفید نگلاتی ہیں مو سے پانی کی جھاگ نگلاتی ہے ہاتھ پون مور جاتے ہیں پھر ہم ان کا علاج سرکاری ہسپتالوں میں ڈاکٹروں کے پاس جاتے ہیں وہ نیت کینگ گولیا آجیکشن وغیرہ لگاتے ہیں میرے بھائیوں میں آپ کو ایک نقصہ بتا رہا ہوں جو ہمارے باپ دادہ سے شروع سے آ رہا ہے آج بھی ہمارے اس مرز کے دو مریض ہیں تو ہمارے یہ خاندانی نقصہ ہے ہماری یہ دل کی ایک خیش ہے جو ہم تک نہیں پہنچ سکتے تو یہ ہمارا نقصہ گھر بیٹھے بنائیں اور استعمال کریں اللہ ان کو شفا دے ہمارے حق میں دعا کرنا تو دوستو آپ سے بھی گزارش ہے کہ ٹھیک ہے آپ کوئی مرز کا معاملہ نہیں ہے دوستو اس بات کا گلہ نہیں ہے کہ آپ کو یہ چیز سامنے آپ کے ویڈیوز آ گئی ہے تو آپ اس کو جتنا ہو سکے شیئر کریں جتنے لوگوں تک یہ میسج یہ نقصہ پہنچے گا آپ کے لئے بھی صدقہ جاریہ رہنمائی ہمارے لئے بھی تو دوستو جو ہمارے مریض ہیں ان کے لئے خوشخبری کی بات ہے کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ جس کو یہ مرگی کا مرض ہے اور مرگی کے مرض میں دورے کی حالت میں اکثر بندے فوت ہو جاتی ہیں تو میرے نبی کا فرمان ہے کہ وہ سیدھا جنت منجاتے ہیں کیونکہ ہمارے نبی کا فرمان نعوذ باللہ من ذالک غلط نہیں ہو سکتا تو ناظرین تو میں آپ کو بچانا چاہتا ہوں کیونکہ یہ مہنگترین علاج ہے نہ سرکاری علاج نہ اہل و پیتھک کے چکر میں پڑھو کیونکہ وہ تو صرف اس دماغ کو سن کرتے ہیں اس کے لئے دوائیں کرتے ہیں لیکن میرے بھائیو یہ جو نقصہ ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں آپ اس کو کھلاؤ انشاءاللہ دورہ نہیں پڑے گا جس کو لگاتار دو دو دن میں دو سرے دن تیسرے دن دورہ پڑ جاتا ہے وہ بھی انشاءاللہ کنٹرول ہو جاتا ہے اور اس کو لگاتار کھلاؤ گے تو سالوں میں چھ مہنوں میں کبھی کبھی ایک دورہ پڑے گا دورہ ہوتا ہے اس مرض میں لیکن چھ مہنے بعد کبھی کبھی دورہ پڑے گا لیکن اس دوائے کو اس مریض کے لئے ایک خوراک بنا دو کہ یہ کھانی ہے اس نے جیسے ہم نے کھانا کھانا ہے لازمی ہے پانی پینا لازمی ہے تو اس کے لئے دوائی بھی لازمی بنا دو میرے بھائیو میرے بزرگو تو سب سے پہلے گلب نفشہ زوفہ گوزبان استخدوس جدوارہ خطائی یہ پانچ چیزیں لینے ہیں آپ نے پچیس پچیس گرام اور اکڑ کڑا یہ لینے ہیں آپ نے بارہ گرام ٹھیک ہے یہ اس کا ہافظہ ہو گیا اب آپ نے سب کو سفوف بنا لینا ہے انہیں کہ پوڈر گھر میں بنا سکتے ہو کر لو پرناہ پنساجیوں کے پاس چکی ہوتی ہے ان کو بولو کہ یہ چکی میں اس کو پیس کے دے دو کیونکہ جو چکی کے پیسے ہوتے ہیں بلکل پوڈر سا ہوتا ہے سفوف بلکل پوڈر تو آپ وہاں سے تیار کر لو پھر ایسی کوئی ڈبی میں پاک اس کو رکھ دو گھر میں تو کھلانا کیسے ہے جیسے کہ بڑا ہے مریض بڑا ہے مر میں زیادہ ہے تو جو چے کی چمچ ہوتی ہے اس کا تیسرا حصہ صبح شام اگر لاغاتار دورہ پڑتا ہے تو آدھی چمچ صبح نہار مو رات کو سوتے وقت تازے نیم گرم پانی کے ساتھ اگر ہفتے میں کبھی کبھی دورہ پڑتا ہے تو وہ چمچ کا تیسرا حصہ گرم پانی کے ساتھ اگر چھوٹے بچے ہیں تو ان کے لئے آپ مجھ سے عمر بتا کے مشروع لے سکتے ہیں میں آپ کی رہنمائی کے لئے دن رات آپ کی خدمت کے لئے حاضر ہوں اور امید کرتا ہوں آپ میرے سے نقصے کو ضرور بناوگے اور میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ آپ کو صحت دے نیکس ویڈیو میں ملیں گے تب تک اللہ